اسلام علیکم جی آج صبح سے ویڈیو ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے جو آپ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو میرے ساتھ ویڈیو چلتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اکثر آپ موٹر ویڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جب پاور سپیٹ کرتے ہیں تو پولیس والے آپ کو بی سڑک پہ آکے روکتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں سائٹ پہ لگاؤں اور کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کچھ ہماری طرح شریف لوگ تھے ہیں جو سائٹ پہ کھڑی کر کے چلان بھی دے دیتے ہیں تو ان آنٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب ان کو گاڑی کو روکا گیا تو یہ گاڑی رکی نہیں ہو اور اس کے پیچھے پولیس کی گاڑی لگ گی جب یہ انٹرچینج پہ پہنچی تو انٹرچینج پہ پہنچنے کے بعد پولیس والے اترا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنا شرحتی کاار بتائیں لائسنس ڈائیور لائسنس بتائیں گاڑی کے کاغذار بتائیں تو اس عورت نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا لیکن پولیس والے نے پھر بھی ان کے اوپر چلان ٹھوک دیا جب اس کے اوپر چلان ٹھوکا گیا تو اس کے پاس ہزار پہ تھا اس کے اوپر پیسے ہی نہیں تھے وہ کہہ رہی تھی میرے پاس ایک ہزار پہ پڑھا ہوئے لیکن پولیس والے نے کہا کہ آپ کو یہ جرمانہ پورا دینا پڑے گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ کو روک رہے تھے اس طرح میں آپ گھاڑی پولیس والے کے اوپر چڑھا رہی تھیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ موٹروے پولیس بڑی ڈسپلین ہوتی ہیں بڑے اچھی طریقے سے بات کرتی ہیں اور میں ہنڈر پرسن یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بتمیزی اس کے ساتھ نہیں کی ہوگی یہاں پہ میں موٹروے پولیس کے ساتھ ہوں لیکن وہاں پہ کچھ کمنٹ آ رہے تھے جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ موٹروے پولیس کا کیا حق بنتا ہے کہ اس عورت کی ویڈیو بنائیں اگر وہ اس عورت کی ویڈیو نہ بناتے تو کل کچھ اور بات بھی ان پولیس والوں کے اوپر ڈال سکتی تھی اس وجہ سے انہوں نے ویڈیو بنائی کیونکہ ان کو پتا تھا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبر ہونی ہے یہاں پہ موٹروے پولیس کو زیادہ ضبردستی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر وہ کاغذات نہیں دے رہی تھی چلان کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے ایک ایف آئی آر کرتے اس کی اوپر اور وہ جہاں پہ ہوتی جہاں جس گھر میں رہ رہی ہوتی وہاں سے اٹھا کر اس کو چیل میں ڈال لیتے اتنا اس بچارے پولیس والے کو بھی انہوں نے نگڑا ڈال دی گاڑی کے نیچے اس نے دے رہی تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ موٹروے پولیس کو یہاں پہ یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر ایک چیلان یا ایف آئی آر کاٹتے اور ان کو گھر سے اٹھا کے جیل میں ڈالتے تاہاں کہ ان کو پتا چلتا کہ پولیس کے ساتھ پنگا کیسا ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنڈ اور شیئر آزمی کیجئے گا ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے گا یہ میری رائے تھی جو آپ کی رائے ہے وہ بھی نیچے کمنڈ میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ